ویلکم فرنڈز چینل کو سبسکرائب کیجئے ٹیسٹی اور یمی ریسیپیز کے لیے یوسفل ٹپس کے لیے اور بیل آئیکن کا دبائیے کہ میرا ریسیپی سب سے پہلے آپ تک پھی پہنچے ہیلو فرنڈز ویلکم تو میرے چینل مبیش کی چینل میں لے کے آگئی ہوں پھر سے ایک نیا بہت ہی گزب کا ٹیسٹی ہیلڈی ناشتہ یا سبزی بول سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی چینہ مسالہ آج میں بنانے جا رہی ہوں تو چینہ مسالہ کو بنانے کے لیے میں کیا کہہ لی ہوں اس کو جانے سے پہلے میرا چینل جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے اگر ریسیپی اچھی لگی ہو تو شیئر بھی کیجئے تو چلیے آج ہم بتاتے ہیں چینہ مسالہ ہم کیسے بنائیں گے اور چینہ مسالہ ہم روٹی کے ساتھ چاول کے ساتھ کھا سکتے ہیں سے بناتے ہیں زیادہ تر لو اور آج میں الگ فریقے سے بناوں گی چینہ مسالہ بھی آلو ڈال کے یہ دیکھیں میں نے یہ کم سے کم دو کپ کے قریب چینہ کو بھنگا لیا ہے اور یہ میرے پاس ہے ایک بڑے آلو آپ دو آلو لے سکتی ہیں یہ میرے پاس کچھ مسالے میں نے لے لیا ہے جس کو میں پیس لوں گی یہ دیکھیں یہ ہری مرچی کالی یہ دیکھیں میں آپ کو پاس تے دکھا دی ہری مرچی کالی مرچ زیرا یہ میرے پاس ادھرا تھوڑی سی لیسون یہ نمک اور یہ میرے پاس حلدی یہ میرے پاس ڈیڑھ پیاز ہے 1.5 جس کو میں نے موٹا کٹا ہے کیونکہ مجھے اس کو مسالے کے ساتھ پیسنا ہے تو چلیے جلدی سے شروع کرتے ہیں میں نے لے لیا ہے کوکر اور کوکر میں میں یہ چنیں ڈال دوں گی اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی میں نے تھوڑا سا حلدی اور اور ذرا سا نمک اس میں ڈال دینا ہے اسے دیکھ لیجئے میں نے اس میں آلو بھی ڈال دیا ہے کی آلو بھی ساتھ میں گلجہ فٹا فٹ سے اب میں نے اس کو چڑھا دیا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو چڑھانے کے بعد یہ میں نے لے لیا ہے جال جال میں یہ مسالے ڈال دوں گی ساتھ میں یہ پیاز اور یہ دیکھیں یہ جو میں نے چھنا بچائے ہوئے تھے اس کو بھی میں ڈال دوں گی اس سے آپ کا جو یہ چھنا مسالہ ہے یہ ہلتی ہو جائے گا اس میں میں یہ ڈالوں گی ساتھ میں میں اس میں لار مرچ نہیں ڈال رہی ہوں ہرے مرچے کی یوز کر رہی ہوں اب میں اس کا پیسٹ بنا لوں گی میں نے اس میں مرچے اور ڈال ہی ہیں کیونکہ مجھے مرچے کم لگ رہے تھے تو میں نے پانچ سے چھے مرچے لے لیے ہیں فرنس مجھے مسالے کے ساتھ یہ ٹماٹر بھی پیس لینا ہے جس سے اس کا فلیور ٹیسٹ اچھا آئے یہ دیکھیں فرنس میرا مسالہ ہو گیا ہے اچھے سے پسا گیا ہے تو آپ چلیے ہم تیار کرنا شروع کرتے ہیں اپنا چینہ مسالہ فرنس لیے دکھیں میرا کا کڑائی ہو گیا ہے گرم اس میں میں ڈال دوں گی اوائل اس میں آپ اوائل کم زیادہ کر سکتی ہیں اگر آپ کو حلدی بنانا ہے تو آپ اس کو بٹر میں بھی بنا سکتی ہیں اوائل ہو گیا ہے گرم اب مجھے ڈائرک ٹیسٹ میں یہ مسالے ڈال لینے ہاں اور اس کو بڑھنیا سے گھن لینا ہے اب میں اس میں نمک ون سپون کے کری اور ساتھ میں حلدی پاوڈر ڈال کے اس کو مکس کر دینا ہے فرنس یہ دیکھیں میرا چینہ ایک دم بڑیوں سے گھل گیا ہے اور آلو بھی گھل گیا ہے تو چلیے اب ہم باقی کام کرتے ہیں یہ دیکھیں مسالہ میں نے ہلکا ہلکا پانی ڈال کے بھنا ہے کیونکہ اس میں چینہ ڈال ہے تو یہ چپکنے لگتا ہے آپ یہ ضرور یاد رکھیں اس میں میں نے ہلکا ہلکا پانی ڈالا ہے اب میں یہ جو میں نے بنایا ہے اس کو بھی ڈال دوں گی یہ چینہ میں نے ابال لیا تھا اس کو بھی ڈال دوں گی یہ دیکھیںubs میں نے اس کو ڈال دیا ہے ا Monate اس کو دھیرے کر دوں گی اور بہلے آج پڑھنے کے لیے چھوڑ دوں گی یہ دیکھیں میرا چینہ مسالہ کتنا بڑیاں سے ہو گیا ہے نا یہ دیکھیں کتنا اچھا سا بہت ٹیسٹی سا ہیلڈی سا یہ چنہ مسالہ ہے اس کو آپ روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتی ہیں تو چلے اب اس کو ہم سرف کر لیتے ہیں یہ دیکھیں فرنس یہ دیکھیں فرنس میرا کتنا گذب کا چنہ مسالہ ہو گیا ہے اس کو میں نے اونین سے اور یہ تھوڑے سے لیمن کے ساتھ سجا لیا ہے کیونکہ اس سے اونین اور لیمن کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کا بہت گذب کا بہت ٹیسٹی لگے گا تو اس کو اپنے گھر میں بنائیے اور بچوں کو ہلڈی سے ہلڈی کھلائیے اس میں نقصان کرنے والی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے آپ کو صحت ہی دے گیے ہلڈی بہت ہی ہلڈی یہ چنہ مسالہ ضرور بنائیے اور مجھے کمنٹ کرنا شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا چلیے اب ہم ملتے ہیں نیکس ریسی پی کے ساتھ بائی آپ مجھ کو یوٹیوب کے ساتھ ساتھ انسٹا پہ بھی فالو کریے اور سبسکرائب بھی کیجئے ساتھ ساتھ تھانکیو